بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہوں میں اپنے گاؤں میں میرے گاؤں کا نام ہے بندے کی جاگی یہ تحصیل اور زلان انکارہ میں ہے یہاں پہ برگیڑی اجازشہ وہ ایمینے کے امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں شہزرہ منصب ہے وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں تو گاؤں میں میرا کیوں آنا ہوا ہے ہمارے خاندان میں سے ایک ووٹ یہاں گاؤں کا تھا جبکہ میرا ووٹ اور پورے خاندان کا ووٹ وہ لاہور میں لاہور میں ہم نے ووٹ کاسٹ کیا اس کے بعد ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سو کلومیٹر دور آئے ہیں تو آئے صبح گھر پہ نیٹ بلکل چل رہا تھا لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلے وائی فائی گھر پہ اور نیٹ مسلسل بن اب جب میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہاں پورنسٹیشن کے باہر کھڑا ہوں تو نیٹ نہیں آ رہا یہ ویڈیو پتہ نہیں آپ کے سامنے کرنا آتی ہے یا پرسواتی ہے تو یہاں پہ مقابلہ کافی سخت ہے وہاں پہ لاہور میں میں نے دیکھا تھا بلکل پورمان طریقے سے پولنگ ہو رہی تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے بوت پر اور مسلم علی قنون کے بوت پر کافی راشتہ پپلز پارٹی کے بوت پر بھی تھوڑا سا راشتہ تو وہاں پہ ہلتہ این ایک سو سائیس وہاں پہ بلاو بھرزرداری وہ بھی حصہ لے رہے تھے عطا عطا رہے ہیں ان کے مقابلے میں اور زہیر عباد کھوکھر یہ پی ٹی آئی کے تھے یہاں بھی بڑی مشہور شخصیت برگیڑی رہے یاشا وہی سالے رہے ہیں انتخابات میں یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پہ میرے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں سارے کے سارے یہ اندر کوئی پولنگ ایجنٹ ہے کوئی ووٹر ہے تو یہاں پہ بار بار جھگڑا ہوا یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں شہرزاد چٹھا تحریکین صاحب سے ان کا تعلق ہے ان پہ سنا ہے کہ رات کو ایک پرچہ ہو گیا تھا ذرا بتائیے کیا ہمارے سارے کو ہمیں کے اندر جاندے ہیں جتے ہیں مورا لاؤنیاں پرچیاں سے ہوتے نون لیگ دے ہیں جانٹ جاندے ہیں آپ مورا لائی جاندے ہیں اچھا چلو نون لیگ کر گئے تو یہاں کو بہت ہی بات کر دیتے ہیں میرے نالے ایسے لے محمد علیر صاحب میرے نالے چھوٹیاں ہوں دیا پڑھ دے رہے کتر کھیل دے رہے زبردست کری رہے اپنا کاروبار کر دے یہ لاہور دا ووٹ پاؤنڈ ہے اکھے اپنے پین بندے کی جاگنی رہے انہاں کو پوشنے ہیں پاکستان سیاست باریز انہاں نے کیوں نے بوٹ دیتا کہ کیوں میدہ انہاں ہے انہاں نے جنہو بوٹ دیتا ہے انہاں میں سیئروں نے بوٹ دیتا انہاں کو پسانے بہت ہمیز ہے ٹھیک ہے پہلے دیتا ہے انہاں نے بڑے کام کی ہونے بھی انشاء اللہ کام کرنے دے پہلے کام کی تے انہاں نے کام سرکام بنانے دیتا ہے ہونہ جنہیں ساتھے کاروں بار انہیں کے زیادہ سکتے ہیں ساتھے کو سمارے نہیں سی جانتے ہوں کارے گا دے کوئی نہیں سکتے ہیں اچھا نواز شریف صاحب نے سزا ہوئی اوڈے بارے تسکتے ہیں توانجی پڑھا سجاہ جنہیں ہوئی ہے اچھا اچھا کشی نہیں ہے کہ بھی سارنے سے یہ ہو رہی ہے نجاز بھی ہو رہی ہے جو نجاز کیتا ہوں جو کیتا ہوں اچھا کوئی جاز بھی ہو رہی ہے کوئی نجاز بھی ہو رہی ہے اچھا نجاز ہونے کیا نہیں ہونے کیا اچھا کیونکہ اسرہ ہونے کیتا ہی تو وہ ہے انہوں باپس آ رہے ٹھیک ہے اچھا کی سمجھو کہ آج یہ کڑھی پارٹی گت گائے گی ادھر توسی امان دائی نہ لگا کرو تو جامال اسلامی کیا ہے جماعت و سلامی ہے جماعت پتگیزی اللی٠ی کا ہے جب میں جس خطور ہے اسوب شکر ہمارا oath سے اور کسے ہوئی نہیں ایک سنے Herz gor�дہ کیا ہے وہی ہے ہمارا 있� distributing جولا وہی سلامی چاہتے ہیں گیا لے پتبار۔ میں انہوں نے پوچھا کہ کسی مہنڈی گا رہے ہیں بندے کو پوچھ لینا ہے کوئی چل رہا ہے کوئی چل رہا ہے اجی محمد نیف صاحب نے جو کہ تو انہوں دس ہے بلکل انہوں نے اپنے زمین دے مطابق اپنے انہوں نے دل دے مطابق سب کچھ انہوں نے صحیح دس ہے اسی ویدنال موت سے کیا کہ انہوں نے اپنی رائے ہیں اور اللہ کرے کہ جو کہ پاکستان آر چاندے ہیں وہی پاکستان آر ہوئے میاں نواز شریف صاحب آجان انہوں نے خواہش دے مطابق تھے اسے طرح کامٹن جسرہ پہلے کردے سی جسرہ انہوں نے کاروبار چمک ہوئے سے اسے طرح جسرہ انہوں نے امید ہے اس طرح انہوں نے امید پوری ہوئے آمر ملک صاحب مسلم لیگ نون کے یہ جہاں پہ ایجنٹ ہیں ماشاءاللہ سے جس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دل سے جان سے اس کا ساتھ دیتے ہیں پچھلے الیکشن میں انہوں نے برگیڈی ریجاشا کا دل اور جان سے ساتھ دیا تھا اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کہ ان کو کہیں سے کچھ لگایا گیا یا کچھ ہڑایا گیا آج کل جب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں لیکن ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں یہ شہزاد چٹھا نے بتایا کہ اندر کوئی جالی موریں لگ رہی تھیں وہ پی ٹی آئی کے تھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم جالی موریں لگا رہے تھے ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے یہ بندے کی جگیر کا جو پولنگ ہے یہاں پہ ایک ہی برادری زیادہ ہے وہ عوان برادری ہے اور ہمارے بھائی رائن برادری بھی یہاں پہ رہتے ہیں جہاں برادری بھی رہتی ہیں وہاں تسہیل انکانہ میں این ایک سو ٹھارہ میں اور پی پی ایک سو چوٹی میں یہ پولنگ ہے یہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی کبھی بھی یہاں پہ لڑائی نہیں دیکھی گی دوسری بات یہ ہے بات کی یہ ہے ووٹوں کی بات کی بوگس ووٹوں کی بات کی وہ میں اگر بات کروں تو ہم تو جانٹا ہم تو تھے ہی باہر کون جائے ووٹ کون ڈال رہا تھا اندر سے یہ ہمیں نہیں پتا جانٹ اگر باہر ہیں اندر ووٹیں کاش کرنے والے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں جو ووٹیں کاش کرنے جاتا ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیں وہ پی ٹی ای کے دیں وہ پیپل پالٹی کریں اس کی اپنی مرضی ہے یہ ہمیں پروب دے دیں ثبوت دے دیں ثابت کار دیں کہ ہم نے جناب ووٹ کاش کروایا ہے ہی کرنا ہے تو میں اگر چھوڑ دوں گا آج کے بعد سیاست چھوڑ دوں پانچو وجہ نا پولنگ باندھو سٹارٹ سے ساڑھے آٹھو وجہ اچھا ہون نا جو پولنگ باندھو ہے انہوں نے سارے اگرنگ موجودگی بیٹھنا جلے دبے آگر نا بیٹھ باکس ہی رہا ہے وہ کھولنے ہوں آچھا ٹی چھوڑ دے دو سے دو چھوڑ چھے بیٹھ باکس دو باوی دے دو بندے کی دے دو مکنیاں چھے بیٹھ باکس انہوں نے پہلے سفد رانگلی جیدی ہے انہوں نے سفد رانگلی کومی سامنگی وہ پہلے انہوں نے کھول لی اچھا ٹی چھوڑا اس تو بار وہ دی گنتی ہوگی اس تو بار پھر پیپی دی ہے پہلے ہوں کہ بلکہ پہلے بھی گیرے ہیں گینٹ نہیں بلکہ گیرے پرزائید ہیں اچھا وہ جاندہ ہے ریزارٹ ہے نا لیکن نیٹ سے پہلے پہنچ جانے گا کہ اندر پاندہ بے خل بے خلاندہ ہے کی کوئی گیرے ہیں وہ دی اس طرح ہے کہ فارم نمبر پنتاری جید تے انہیں نے جیرے پریزائید کے فیصل ہیں سانو انہوں نے ریزارٹ جید ہے نا کپی ہر پولگے جاندہ ریزارٹ ہے ہون جدھوں گنتی ہوئی گی نا اس تو بعد ہوں ڑاں گنتی تو بعد ہونگی ہاں گنتی تو بعد ہونگی جنابہ اس طرح نہیں کردی انصاف جے تقازے پورے ہونگے انشاءاللہ یہ جناب مسلم لیڑیں نیٹی سہا بند ریا ہے لڑائیاں دی وجہ تو اگران گورنمنٹ دانے جی بہت اچھا چاہتے ہیں ساہب دانے میں انہیں نہ انڈے اس طرق اللہ انہیں نہ لے بہت ہی اچھا ہے انٹرنیٹ باندھا کہ اسے نخبر ہی نہ ہو گئی تھے کی ہو رہا ہے نہیں یہ گاہ نہیں آگا کہ بہت ہوں جی مسلم لگے نونج اگر گالہ کری ہے تو نواز شریف صاحب نے جناب اٹھائی میں نہیں آگے جناب اٹھائی میں آگے آگے بڑی اچھا سوڑا مینہ آگے بھی سوڑا مینہ آگے بھی سوڑا مینہ آگے اسے جناب کنٹرول دے سنبھالنا ہے جناب گالہ بار جناب انشاءاللہ مسلم لگے انہوں نے انشاءاللہ کتے گے اور انشاءاللہ ملک جیڑا بہرانہ یہ پہلو پتہ لگتا ہے آج رات میں انشاءاللہ سویرے پتہ لگتا ہے نہیں جی کوئی نہیں انشاءاللہ اگر ایک جناب گالے ہندی تھے کاکڑ جیا تھے نواز شریف بیٹھ ساکتا ہے بیٹھ ساکتا ہے اسلام بیٹھ ساکتا ہے یہ آج نہیں جی دو دن پہلے ہی پتہ لگیا جی پھوڑ مل گئی سی یہ جیڑا فارم فارٹی فائیو تیار ہو گیا پنتالی نمبر ہے جی پھوٹی فائیو جیڑا فارم ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد نہیں نہیں جی اسلام نہیں جیڑا یہ سب کچھ تیہ ہو گیا یہ سارا نمو پتہ ہے کہ تسیہ ٹوڑکوٹ رہو آپنا جی اسلام صاحب جیڑا پی ٹی اے نظریاتی اچھا تسیہ پہلے برگیڑی نے جا شاہ نار سے ہون دیشہ دران آ رہے ہیں سارا اسی انشاءاللہ تعالی ہون مسلم لیگ نون دے نال ہم برگیڑی جا شاہ نے سانوں جناب کوئی رلیف نہیں دیتا ساڑی پینڈا باہت سے ٹھیک ہے ساڑی یونین کونسلا باہت سے کوئی رلیف نہیں دیتا ہے اچھا یہ میں تھوڑی سی آپ یہاں سے بضاحت کر دوں کہ شہروں میں کچھ معاملہ کچھ آور ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اور سلسلے ہوتے ہیں ووٹیں کے لیکن دیہاد میں بہت کوئی دیکھنا پڑتا ہے برادری ہیں بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آپ کے جو گاؤں کے کام ہیں اس پر بھی لوگ پہ رووٹ ایک طرف سے دوسری طرف لوگ کلے جاتے ہیں ایسا عمومن ہوتا ہے برادری بیت پر بھی اور آپ کے جو کام کرواتا ہے بندہ وہ بھی ویسے تو برگیڑی جا شاہ وہ بھی بڑے دعوے کرتے ہیں میں نے اپنی علاقے کے لیے بہت کچھ کیا اس Lindy عمرو تلو ہے چل آٹھا میں ک خان کی دور اس میں کوئی شاکری پیمی نہیں اچھا وہ بھی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور دیکھاتا بھی ہے جو لگا ہوتا ہے وہ دکھاتے بھییاں کی ہے برگری جا شاہ صاحب جناب دوہر اٹھارہ ہمتے ہیں ساڑھے تین سال میں بلدہ دابلہ رہے ہیں اسی انہوں نے دوہزار ہٹھارہ میں پولنہ میں بینکر آئے ہیں دوہزار تیرہ میں چونہوں نے پولنہ میں بینکر آئے ہیں سادہ جیڑہ بندی کے چھوٹا جیڑہ سب دوہر بٹا مسئلہ تھے ہیں ساڑھے سب بیٹ سیڈ تھے تقریباً کسی چاری کا رہے ہوتے ہیں بجلی نسی ہے کیونے یہ بستی ہے بستی ہے چاری کا رہے ہوتے ہیں چاری کا رہو گئے تھے تقریباً چاری راؤنڈ بورٹ باقی آبادی یہ بہت ہو رہی ہے باقی آبادی یہ ساڑھے بڑا مسئلہ سے انہوں نے ٹکے نہیں چاہلے پتھے کسران آرہے ہیں انہوں نے ٹکے نہیں چاہلے پاپنے چاہلے کے بلاں لکھے ساڑھے پینڈی چھوٹا تقریباً چار اکڑے دا فاصلہ برگیڈی صاحب انہوں بار بار کے اس پاس ہاڑے گھوڑے پوریاں تھا یہ درد سکول تھا یہاں مسئلہ سے یہ دیکھیں کہ ہاں آپ کو دکھاتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول بندے کی جگہ اس سکول میں میں پہلی سے لے کے پرائمری تک پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد اس کو میڈل کا درجہ ملا تھا میڈل کے بعد یہ ہائی سکول ہوا ہے لیکن جیسا میں بچپن میں یہاں پہ تھا جب یہ پرائمری سکول تھا ساتھ ہی یہ سامنے نظر آنا آپ کو یہ لڑکوں کا پرائمری سکول ہے اس میں جیس طرح یہ پہلے پرائمری سکول تھا اسی طرح سے آج بھی پرائمری سکول ہے اس طرف ہمارے بڑوں نے بلکہ آپ تو ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی اب کہتے ہیں کہ یہ میڈل سکول یہ شدرہ منصب نے مسلم لیگ دیکھیں جی جب زمینی لیکشن تھا مراہمان ڈاٹر شدرہ منصب اس کی اخلاف کری مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلم لیگ نون جاتے شدرہ جہاں سے آر گئی لیکن ہارنے کے برگیری جاشا جہاں سے جیتے تھے ہارنے کے باپ جو دونوں نے ہم نے ان سے چار کھمبوں کی ڈمانڈ کی لیکن انہوں نے ہمیں نو کھمبے اور ایک انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چار کھمبے نہیں چاہیے جہاں پہ چار کھمبہ وہ جس کو کہتے ہیں کھمبہ بھی کھڑا 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 کھڑے وہ کھڑا کھڑا کھڑے وہ پارٹی کو وہ کھمبے لگائے ہیں یہاں پہ نہیں اصل کھمبے اصل کھمبے یہ دیکھ لیں آپ نے جو بنا دیں اچھا جس کے ساتھ کھٹا ہے ایسے تانگ کھڑی کرتے ہیں بیجلی والے کھمبے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کھمبے ختم ہوگا سمٹ کھمبے اچھا اس کے ساتھ تانگ نہیں لگتے ہیں شہباز شریف نے آئے یہ کہا ہے کہ اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں انہیں نے کہا جی اگر مسلم لیگ نون بڑی مجاتی لیتی ہے نا کسی اور سے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو پھر میان و آشری بنیں گے لزیراعظم اگر یہ تحادیوں کا ساتھ ملاکہ حکومت بنانی پڑتی ہے تو پھر کوئی اور بنے گا کوئی اور سے مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ارادہ ہے یہ آج اخبار میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ مجاتی ہوتی ہے جس میں وہ لوڈیاں پیلے ڈال سکے تو پھر میان و آشری اگر ضرورت پڑے یہ تحادیوں کی تو پھر شاہب آشری ہوگا بھی دا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون دو تھائی کے سریعہ دے انشاءاللہ لے گی اگر کوئی تھوڑا بہتا مسئلہ بنتا ہے تو دیکھیں جی مسلم دیکھیں جی پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے کمپر امباد انشاءاللہ کسی نے کسی پارٹی سے تو کرنا پڑے گی میں جیس دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا ہوں یہ دیوار ہے سکول کی ایک طرف یہ سکول ہے جیس میں پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے آپ کو دکھایا کہ پولنگ سٹیشن کے باہر لوگوں کا کتنا زیادہ راشت ہے اور دوسری طرف دیوار کے یہ کبرستان ہے تو یہاں پہ میں نے بات کی کہ لڑائی ہوگی لڑائی ہوتی رہتی ہے جب بھی پولنگ یہاں پہ ہوتا ہے عمومن سارے کے سارے آپس میں رشتے دار ہیں ایک برادری کے ہیں لیکن ووٹوں پر لڑ پڑتے ہیں کوئی اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے کوئی دوسرے کو ووٹ دینا چاہتا ہے اچھی خاصی لڑائی بیزتی جھگڑا یہاں پہ ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا کبرستان تو یہاں پہ کون لوگ ہیں یہاں پہ جو دخنائے گئے ہیں انہی لوگوں کے جو آج لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ان کا کوئی باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، پردادا ہے، چچا ہے، خوپی ہے، جو کچھ بھی ہیں پیارے پیارے گشتے ہیں اور انہوں نے بھی میرے سمیت یہی پیانا ہے لیکن آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی دنیا داری کے لیے سارا کچھ لڑائیاں، مارکوٹائیاں، جھگڑے، سیاست کر رہے ہیں سارا کچھ لڑائیاں